گنمن کالیج یونیورسٹی کے بخاری اوڈیٹوریم میں شعبہ سیاسیات کے زیرے احتمام منعقید ہونے والی عالمی کانفرنس کے افتتائی سیشن میں وائس چانسلر ڈاکٹر خلیکو رحمان، چیئرمن شعبہ سیاسیات ڈاکٹر خالد منظور بٹ، کنگز کالیج لندن سے ڈاکٹر دانش مصطفیٰ، یونائٹڈ نیشن یونیورسٹی کینیڈا سے ڈاکٹر زفر عدیل سمید، امریکہ، جرمنی اور تھائی لینڈ کے مندوبین نے بھی شرکت کی کانفرنس میں پاکستان کی جامعات کے پروفیسرز بھی اپنے ریسرچ پیپرز پڑھیں گے افتتائی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد منظور بٹ نے کہا کہ پاکستان میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کے مسئلے کو حل کرنے میں یہ کانفرنس کارگور ثابت ہوگی بہت بڑا کریڈٹ ہے اور اس سے جو اتنے وارٹر کے جو ایکسپرٹس آئے ہیں کانفرنس میں برطانیہ سے آئے ڈاکٹر دانش مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ پانی کا مسئلہ عالمی نویت کا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا میں سمجھنا ہوں کہ تعلیمی ادارے کی روح ہے کہ جب تک آپ کے خیالات باہر سے نہیں آئیں گے آپ وہی پھر گسی پٹی پرانی بات جو پچھلے چالیس سال سے پچاس سال سے چل رہی ہے دوبارہ کرتے رہیں گے تو وہ پھر ایک وہ کوئے کے منڈک والی بات ہو جاتی ہے جوناٹیڈ نیشن یونیورسٹی کینیڈا سے ڈاکٹر زفر عدیل کا کہنا ہے کہ پاک بہارت پانی تنازیات شدت اختیار کر گئے تو نتائج سنگین ہوں گے انڈس بیسن ہے وہ دنیا کے آٹھ دس ان بیسن میں ہے کہ جہاں پہ وارٹر سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت انتہائی اہم ہے تو یہ کانفرنس اس تناظر میں بہت اہم ہے کیونکہ ہم اس موضوع کے پر ایک ڈائلوگ شروع کر رہے ہیں کہ وارٹر سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں انڈس بیسن کے اندر ان کو کیسے حل کیا جائے کانفرنس میں پیش کیے جانے والے ریسائج پیپرز کو یونیورسٹیڈ نیشن کے تابون سے شائع کیا جائے گا جبکہ حکومت کو اس مسئلے کے حل میں تجاویز بھی دی جائیں گی کانفرنس کے افتتائی سیشن میں برطانیہ سے ڈاکٹر دانش مصطفیٰ نے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا کیمرمن تارک علی اور عمران صدیقی کے ساتھ اکمل سومرو سٹی پورٹی ٹو